تو نئے پی ایم ہارے ہیں تو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ ان کو اور کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں سپورٹس کو لے کر رہے ہیں دیکھیں سیاست کے اوپر تو میں کبھی بھی آیا نہیں ہوں نہ میں آسکتا ہوں سپورٹس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی لاسپورٹس جتنا بھی ہوئے کوئی اتنی ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ٹھیک اب نئے پرائیم میریسٹر آگیا ان کو مبارک بات تو میرا دینے کا حق ہے بڑ یہ ہے کہ سپورٹس کے اوپر جو بھی کنٹری پرچر کے حصہ ڈیلتی ہے چاہے پرائیم میریسٹر کوئی بھی امران خان ہو جا نون لیگ ہو جا پی ٹی آئی ہو جا پیپل پارٹی ہو کوئی بھی ہو مگر سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو پیس فل دنیا میں میسیج دیتی ہے کہ ہماری کنٹری کی سپورٹس بڑی ایکٹیو ہے اور میں چاہتا ہوں بھی ہوں کہ آنے والا جو علمپی کو اس میں ہماری بیس سے پچیس سپورٹس کی ٹیمیں اس میں جائیں اور اس کے لیے صرف ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم سب مل کے اس سپورٹس کو ایکٹیو کریں جیسے میں آپ چاہ رہا ہوں کہ انڈر تھرٹین انڈر سکشنی ایکٹیو ہو ایسے ہاکی ہو کرکٹ ہو سکوش ہو جو ہماری مین سپورٹس ہے یہ ساری بڑے اور پھولے اور آگے جائیں اور میری ایک ہی ریکویسٹ ہے پلیس خدارہ ہماری سپورٹس کو ایکٹیو کریں اچھا رمیز راجہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ستیفہ دے دیں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اچھے کام کی ہیں اسی میں شامل کہلے کہ ابھی جماعت بڑھتی ہیں تو رمیز راجہ کی سیٹ کو بھی خطرہ ہو گیا اور کیا سمجھتے کہ رمیز راجہ کے جانے سے کوئی کرکٹ کو مسائل آئے گا یا پھر کرکٹ میں مزید دہتری آئے دیکھیں کوئی رمیز راجہ صاحب نے کوئی ایسے بلندر نہیں مارے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کرکٹ کے لیے کچھ نہیں کیا جو بھی نیا دیکھیں آپ بورڈ کا چیرمین آتا ہے وہ کچھ اچھے ہی چیزیں لے گئے آتا ہے رمیز راجہ صاحب ایکس مارے کرکٹر ہیں رسپیکٹ ہے ان کی انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے وہ چاہ بھی رہے ان کی سوچ بھی ہے کہ اچھا کام کریں مگر ابھی تو ہے نا ابھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں میں آب کون آگے آئے گا جا کون جا رہا ہے ابھی تو میرے کہل میں دمیت آئی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نہیں جا رہے دیکھیں اگر وہ اچھی رسپونسپیلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وائی نوٹ کام کرنا چاہیے ستیفہ یہ پارٹی کے ساتھ اس کو منحصر نہ کریں کہ یہ پیپل پارڈ لیک ہے جہاں نول لیک ہے چیرمین ایک ڈیفرنٹ ہے یہ کرکٹ چیرمین ہے اور اس کو سیاست کے اندر بلکل نہیں ہوں پاکستان میں دس سال کے بعد بچے کھیلنا شروع کرتے ہیں یہ انگلینڈ یا یورپ نہیں ہے یہاں پہ پانچ سے چھ سال کے بچوں کو سپورٹس کی ایکٹیوٹی میں ڈالا جاتا ہے یہاں پہ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ سکولز جو ہمارے ہیں وہ گھروں میں چلے گئے ہیں اور سکولز سے جو پہلے ہم کرکٹ کھیلتے تھے کوئی سپورٹس کھیلتے تھے وہ بند ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک اینادر کوشش ہے کہ ہم پلیئروں کو کٹھا کریں اور میری سوچل ریسپونس بیلٹی بھی ہے ایز ای پلیئر میں اپنے شہر سے کھیلا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کا ہر بچہ سپورٹس ایکٹیوٹی میں حصہ لیں اور جس طرح بچے جو موبائل کے اوپر آگئے ہیں گھروں میں موبائل کے اوپر ہے آپ کا سارا سسٹم آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو چیرمین نے ٹھیک کرنا ہے یا کسی اور نہیں اس کو آگے ٹھیک کرنا ہے ساف سترہ رکھیں اور صحت اندرس رہیں گے تو بچے پڑھیں گے بھی اور کھیلیں گے سر پیچیز کے حوالے سے یہ بتائی کہ جیسے سٹریڈیا ٹیم آئی تھی تو کافی زیادہ میجز ڈواب بھی ہوئے کوئی سوالے سے آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے کیا؟ کیونکہ یہ بھی کہلتے ہیں بہت زیادہ میرا سر آگاز ہو سکتا ہے ایک لی ابھی تو میں اس کے اوپر وہ تو رات گئی اور بات گئی کافی پرانا کام ہو گیا ہے بڑ جے ہے کہ میں مبارک بات دیتا ہوں پی سی بی کو اور چنوں چنوں کا یہ اس میں ہارڈ ڈالایا جا اسٹریلیا کو یہاں پر لے کے آئے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے یہ بڑا اچھا گول ہم نے اچھیو کیا ہے اور ہماری انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہوئی ہے پہلی ہار جی تو کچھ چیز کا تو بہت سارا ہمیں رونا بھی رویا ہے بڑ ایک اچھی چیز ہمارے لیے یہ ہی ہوئی ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم ٹور کمپلیٹ کر کے اپنے گھر کو واپس گئی ہے اور ہمیں یہ سب سے زیادہ خوشی ہے سر کی بہالی کیلئی میں کہہ رہی ہوں کہ آیا اس ٹیز کیلئی آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کوئی دمات ایسے کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے دیکھیں ہمیں اپنی ٹیم کی سٹنٹ دیکھتے ہوئے پچھ بنانی چاہیے اور ہر ٹیم ایسے ہی کرتی ہیں میرا خیال میں ہم کبھی سوچیں کہ ہم سوت افریقہ ٹور پہ جا رہے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ وہاں پہ سپن ٹریک بنے گا تو ان کا فاسٹ ٹریک ہی بنتا ہے تو ہمیں بھی ایک چیز کلیر کر لینی چاہیے کہ کوئی ٹیم اگر انڈیا میں کھیلنے آتی ہیں تو سپن ٹریک ہی بنتا ہے اور جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہم بیٹنگ ٹریک بناتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ ایسا درمیان والا راستہ بنانا چاہیے جس سے ہمارے جو پلیئر بھی ڈیویلپ ہو اور ہم میچ بھی جیسے